اے ازادارو اے ازادارو تم ازادار ہو یہ بھول نہ جانا اے ازادارو اے ازادارو تم ازادار ہو یہ بھول نہ جانا اے ازادارو اے ازادارو تم ازادار ہو یہ بھول نہ جانا اے ازادارو پرچم حضرت عباس اٹھانے والوں غم شبیر کو سینے سے لگانے والوں مرحبا یاد شہیدوں کی منانے والوں وقت کو درد کا پیغام سنانے والوں ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں سابق ڈپٹی سپیکر جناب جمیل حمد صاحب کی پاس اور سردہ گریٹ وقت دینے کا بہت شکریہ اور آج کی اس دن کے حوالے سے بلخصوص آشورہ کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے سامین کو ہم گلگت بلتستان کے تمام بائیوں کا چاہے وہ کسی بھی مسالک سے تعلق رکھتے ہیں ان کے مشکور بھی ہے اگاد واقعہ چھوٹا سا ہوا اس کے ہم مضمت بھی کرتے ہیں لیکن اوارال گلگت بلتستان میں اور امن طریقے سے یہ امام حسین کے مجالی سے اور جلوس آج احتتام کو پہنچے ہیں کربلا خود ایک پیغام ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت خود ہی ایک پیغام ہے کہ اس نے اپنے کمبے کے ساتھ اپنے خاندان کے ساتھ کربلا میں جو جام شہادت نوش فرمائی وہ خود مسلمانوں کے لئے ایک پیغام ہے کہ اس دین کو اس مذہب کو آگے کس طرح لے کے جانا ہے اور اسلام خود ایک پیغام ہے کہ بائیچارہ تمام مسلمانوں کے فرقوں کے درمیان کس طرح بائیچارہ قائم کیا جائے یہ کربلا کا پیغام ہے یہ اسلام کا پیغام ہے اور حضرت امام حسین نے ایسے شہادت جام شہادت نوش نہیں فرمایا تھا خود وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس کو بشارت دی تھی جنت کی اس کے باوجود وہ کربلا کیوں گئے یہ ایک فلسفہ ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ جس دن مسلمان اس فلسفے کو سمجھیں گے اس دن اسلام کی والا دستی ہوگی اور مسلمانوں کی والا دستی ہوگی بس اس فلسفے کو سمجھنا ہے اور کربلا کا واقعہ کربلا میں جانا اور کربلا اور حضرت امام حسین کی شہادت ہی ایک پیغام ہے اگر مسلمان اس کو سمجھے تو سر بہت شکریہ کربلا خود بزات ایک پیغام ہے اور اس فلسفے کو سمجھنے کی ضرورت ہے بہت شکریہ جمیل صاحب اور یہاں پہ سابق منسٹر آفتاف حیدر صاحب بھی یہاں موجود ہے سر آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ محرم الحرام کے حوالے سے موجودہ حکومت کی جانب سے انظامات کے حوالے سے کیا جملے ہوں گے سر آپ کے بلدستان میں ہے کہ ابھی تک اور آج انشاءاللہ یہ جلوس پر اپنے اکتامی اس پر ہے پور امن طریقے سے جا رہا ہے اس میں یہاں کے لوگوں کا بڑا کنٹیبیشن ہے خاص طور پر ہم اہل سنت جماعت کے لوگوں کا انہوں نے یہاں پہ ہمارے ساتھ آکے اس جلوس میں شرکت کی اور مختلف جگہوں میں سویل کا انتظام کیا اور ایک اچھا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کیے پہلے جو حالات تھے آپ کو پتا ہے کہ ان میں بڑے کٹھن حالات سے ہم گزر کے نکلے ہیں اور یہ سات آٹھ سال سے الحمدللہ گلگت میں خاص طور پر ایک اچھا ماحول پیدا ہوا ہے اور جو سابقہ بھی کچھ دنوں پہلے کہ واقعہ جو ہوا ہے وہ دلقراش واقعہ ہے لیکن ہمیں اب بھی عوام کو دونوں سائٹ سے اور خاص طور پر پبلک کو ان کے اندر کچھ شرپسند لوگ گس جاتے ہیں جنسوں کے شکل میں یہ پاکستان کے دشمن ہیں یہ اس علاقے کے دشمن ہیں یہ مطلب اسلام کے دشمن ہیں جو اس طرح کی شرنگز چیزیں کر کے ادھر کا جو پورا من جگہ یہاں پر لوگوں نے قربانیاں دے کہ ایک امن قائم کیا اس کو خراب کرنے کی کوشش کیا تھا لیکن یہاں کے عوام نے سمجھ چکے ہیں اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب سیروں کا معاملہ تھا تو اس میں پورے گلگت بلدستان کے خاص طور پر دیامر کے علماء اور وہاں کے یوت کے اور کابرین نے جو کردار ادا کیا وہ ہمیشہ یاد رکھیں گے اور یہ ایک اچھا سا ایک سسٹم چل رہا ہے جہاں تک رہی انتظامیہ کی بات تو انتظامیہ کو خاص طور پر یہاں پر لا انفورسٹ کی جو اجنسیاں ہیں آرمی ہیں ہمارے رینجر ہیں اور پولیس کی جو ہمارے جوان یہاں جو آنڈ دس دنوں سے یہاں پر مطلب ہے اپنی جو معامور ہے خدمات انجام دے رہے ہیں ہم ان کا بھی شکریہ آدھا ہے کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی مطلب محنت کی وجہ سے ان کی محنت کی وجہ سے اس علاقہ پر امان جیئے ایک جلو سا بھی ایک تار دیتا ہے پرچمِ حضرتِ عباس اٹھانے والو غمِ شبیر کو سینے سے لگانے والو مرحبا یاد شہیدوں کی منانے والو وقت کو درد کا پیغام سنانے والو ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں جناب کھیتران صاحب کی پاس اور سر آج دس محرم الحرام چودہ سو چوالیس حجری کیا خاص پیغام ہوگا آپ کی جانب سے ہمارے سامین کے لئے ناظرین کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو لوگ اللہ کے راہ میں مارے جاتے ہیں ان کو بردہ مت کہو بلکہ وہ اللہ کے ہاں زندہ ہوتے ہیں اور اپنا اللہ کے ہاں سے ہی دسترکوان سے رزق بھی پا لیتے ہیں موجود سامین جیسے یہ کربلا کا جو مورکہ ہے اس میں دو محرم سے لکیا دسترک امام حالی مقام کو یہ معلوم ہونے کے باوجود کی میرے ساتھ آگے کیا ہونا ہے اس کے باوجود پورا اپنا کمبہ کو لے کے بلکل جکوفے کربلا کی طرف چل پڑا دو محرم سے لے کے آج تک خبک سب ان کے بیٹے نواسے نواسیاں یہاں تک چار سالہ سکینہ اٹھارہ سالہ علی اکبر چھ مہینے کالی ازگر یہاں تک قربان کیا وحید اس وجہ سے قربان کیا کیونکہ یہ دین کا جو سسرہ تھا اس کا نانا نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدا کی تھی اس کے قربانی امام عالی مقام نے اپنے کمبے کے ساتھ دیکھ اس کی انتہا کر دی تو آج کا یہ سبیل کا سسرہ ہر سال ہمارا یہ سسرہ پاکستان پیپس پارٹی کی طرف سے یہ سبیل دی جاتی ہے اس وجہ سے دی جاتی ہے کہ وہاں پہ کربلا کے موقع پہ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پہ چھوٹے چھوٹے معصوم پیاسے بھی رہے بھوکے بھی رہے آج یہ سسلام چلا کہ ہم ان کو یاد کرتے ہیں انشاءاللہ ہم رہیں یا نہ رہیں یہ سسلام جاری وہ ساری رہے گا پرچمِ حضرتِ عباس اٹھانے والو غمِ شبیر کو سینے سے لگانے والو مرحبا یاد شہیدوں کی منانے والو وقت کو درد کا پیغام سنانے والو اے ازادارو اے ازادارو تم ازادار ہو تم ازادار ہو دنیا کو ہلا سکتے ہو تخت اور تاج کو ٹھوکر سے اڑا سکتے ہو اے ازادارو اے ازادارو تم ازادار ہو یہ بھول نہ جانے اے ازادارو اے ازادارو تم ازادارو یہ بھوانے خدا دے کنام سے رہے میں آج سکرہ بھائی شہرہ 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 یا جنیت کو دیائیا جہان گیا آرم سے یا جنیت کو دیائیا جہان گیا آرم سے کسی کے رسل میں کہا تھا کسی کے رسل میں کہا تھا کتاہ موسیقی اٹھا گیا جہان گیا müچھ کے لائے کسی کے لائے سکرہ بھائی شہرہ یا جنیت کو کسی کے لائے سکرہ بھائی شہرہ یا جنیت کو دیائی آرمicides سامجھ سکھانا زمانا مکامو سیند تیرا سامجھ سکھانا زمانا مکامو سیند تیرا سمجھ سکھانا نارے پوری نارے رسولے نارے اینڈی ہے ہماری درس کا حق کا سیدھا راستا ہماری درس کا حق کا سیدھا راستا نارے پوری نارے سامجھ سکھانا زمانا مکامو سیند تیرا سامجھ سکھانا زمانا مکامو سیند تیرا یہ جیتے کو بھی جایا کہاں میرا اللہ سے کسی کے بس میں کہاں تا یہ کامو سیند تیرا سامجھ سکھانا زمانا مکامو سیند تیرا سامجھ سکھانا زمانا مکامو سیند تیرا سامجھ سکھانا زمانا مکامو سیند تیرا سمجھ ستانہ زمانہ مقام سینے تیرا کیرالیا علیہ سگرنے میں خود کو جولے سے کیرالیا علیہ سگرنے میں خود کو جولے سے علیہ سگرنے میں خود کو جولے سے کیرالیا علیہ سگرنے میں خود کو جولے سے سمجھ ستانہ زمانہ مقام سینے تیرا 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 سدا کیے میرے مولای جہنے والے صدا کرے تیری حرکے گلاہم سے ندرہ سمجھ سکانا زمانا مکم 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 سے ندرہ موسیقی 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 شرح آشور ڈال دی جا رہی ہے شرح آشور ڈال دی جا رہی ہے کبھی کہبار ہے اکس گھر جدا کر ہے کبھی کو دین بائی کو اٹھا کر کبھی کہبار ہے اکس گھر جلا کر کبھی کو دین بائی کو اٹھا کر سکینہ خورت مو بہلا نہیں ہے شرح آشور ڈال دی جا رہی ہے رسول تاکھ بھی مصنف بچا کر علی اکبر کو پہلوں میں بکا کر رسول پاک کی مصنف بچا کر علی اکبر کو پہلوں میں بکا کر سکینہ خورت موسیقی 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 جب مجھے آکھ کے قاتل میں امارا بابا ہر تمہچے پہ سکینہ نے بھگارا بابا جب مجھے آکھ کے قاتل میں امارا بابا ہر تمہچے پہ سکینہ نے 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 مصیبتاں مصیبتاں شہ کوئیوں آباس کا بکرا ہوا لاشا ملا شہ کوئیوں آباس کا بکرا ہوا لاشا ملا ہم نے بس درویش مانگی مرضی مولا حسین ہم نے بس درویش مانگی مرضی مولا حسین مصیبتاں 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 شکر ہے سیدانیوں کو شکر ہے سیدانیوں کو مصیبتاں پردہ ملا شکروں آباس کا جا لیا مصیبتاں 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 مسیبتاں مصیبتاں بجمتاں مصیبتاں مصیبتاں ج جمع نویل مصیبتان نجати کیا ہوا لاشانیار شیف جو ہوا فاسکار کیا ہوا لاشانیار ہاتھ ملتے رہے گئے شبیر و زیناب داشت میں ہاتھ ملتے رہے گئے شبیر و زیناب داشت میں ایک گتھڑی میں سمر کر ایک گتھڑی میں سمر کر ماں کو جب دلہا ملا ہاشے کو یوں آباسکار کیا ہوا لاشانیار ہاشے کو یوں آباسکار کیا ہوا لاشانیار زیناب دیوار میں ٹھائی میں موسیقا 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 اپنا میار گیرہ دنیا کے گھر کو لکھا دیا ان کے سے کلمہ کو اس نے آئینا پہ جس نے گھر کو لکھا دیا اس نے لکھا دیا ہم کیسے کلمہ کو اس نے آئینا پہ جس نے گھر کو لکھا دیا اس نے لکھا دیا ہم کیسے کلمہ کو ان کے ساتھ نے ہم کیسے کلمہ کو سان سے اٹک رہی تھی کس نے دیا سارا دنیا میں جو شریعت گر گر پھٹک رہی تھی کس نے دیا سارا وہ حق پرد جس نے وہ حق پرد جس نے ہم کیسے کلمہ کو حق پرد جس نے گھر کو لکھا دیا اس نے لکھا دیا ہم کیسے کلمہ کو سان سے اٹک رہی تھی کانے پہ زنگواری یہ ایک ایسا دین ہے آل نفی کے دشور اسلام سے ہیاری یہ ایک ایسا دین ہے بات کے روح سے پردہ بات کے روح سے پردہ جس نے ہٹا دیا بات کے روح سے پردہ جس نے خرد کو لکھا دیا جس نے خرد کو لکھا دیا ان کے سکرمہ کو دنیا میں لا الہ کی اچانی بھی نہ ہوتی تم کلمہ بولا ہوتے کوبے میں جیتے تم کو کوبے میں جیتے تم کو یہ لا الہ دیا اس کو بتا دیا جزاک اللہ کو اپنی نارم بڑھاتے ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ پہ جس نے خال کو لکا دیا اس کو بتا دیا تم جیسے کلمہ کو سچ نے سچ نے میں جیتے اپنا سر بھی دکا دیا اس کو بلا دیا تم کیسے کلمہ کو کو بتا دیا تم جیسے کلمہ کو چیسہ دیا میں جیسا مو صورت میں جیسے کلمہ کو سمائے موسیقی 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 ہائی روشد شرنو شاد علی پوریس رنالی تھیلیر وہی بدگی کے سکینہ ورد جوجو پیرینیر آشکر دو جا موشا تھا جا وہی پیرین سکینہ بفش گوریس سکینہ آئی راتی لو رنسکینہ بفش گوریس سکینہ آئی راتی لو رنسکینہ بش گوریس سکینہ بلکلے بے بیم مدینہ موسیقی 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 موسیقی